السلام علیکم everyone کیا حال ہے سب کا آج میں بتانے لگم کہ اگر کسی کے گھر میں بڑے بڑے جیسے انڈرار نہیں ہوتے تو وہ اپنا میک اپ کیسے سیف رکھ سکتے ہیں کئی دفعہ چیز آپ کو چھوڑ دو تو وہ ٹوٹ جاتی اس خواد میں بہت سکتے ہیں آج میں بتانے لگم کہ آپ اپنے وہ سارا میک اپ اور چیزیں کیسے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ فس یہ چیزیں بھی نہیں ہیں اس طرح کے باکس بھی نہیں ہیں اور اس طرح کا قراب کیسے ان کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں اس طرح کے باکس بھی نہیں ہیں اگر آپ کے گھر میں ہوں لائک بنینزاجت کے، اگر آپ مانسا کس پر موجاتے آپ کے باصس ہوں گے جس میں آپ اپنا میگ اپ جو رکھ Tür Tone اگر آپ کے باکس بھی نہیں ہیں بس اztرہ کا ایک باکس تو ہوگا جیس میں آپ اس طرف کی جا رکھتے سب سے پہلے جو ہوں میں پاس میک اپس سی دبور لے اس کے اندر اسٹitive چ 14 پہلے پہلے میں رکھتی ہے اور باقی پیلٹس میں آپ اس کے اوپر رکھ گئی ہوں بس یہ یہاں تک کی باکس ہے تو آپ یہیں تک اس کو رکھو شکریہ بند ہو سکتے ہیں اب میں نے اس کو اسے ایسے کیا دی چکریہ کیونکہ اگر ایک ہی سائی پیلٹس کر دیتی تو یہ جو اس کو اٹھانا متلاب تھوڑا مشکل ہو جاتا اس وجہ سے میں نے اس کو الگ الگ جہاں پر جس ترہی ہے بیسے میں نے اس کو رکھ دیا جو سپیس پچھے اس کے اقارڈنگ آپ کو جو چیز لگے کہ آپ اس میں فٹ رکھ سکتے ہو آپ وہ چیز اس کے اندر رکھ دو ہائی لائٹرز رکھ سکتے ہو اس کے اندر اس باکس کو زیادہ اوورلوڈ بھی نہیں کرنا کہ یہ پڑھ جائے تو بس اس کو جو مین مین تھوڑی بڑھ چیزیں آپ اس کو اچھی طرح سیٹ کر کے اس طرح تو آپ اس کو اپر سے بند کر کے رکھ سکتے ہو باکی میں نے گلوئی باکس میں بھی ایسے یہ لوس پاوڈرز رکھے ہوئے ہیں پھر یہ جسے میں برش اپنے کلین کرتی ہوں وہ رکھا ہوئے ہیں سنسکرین رکھے ہوئے ہیں یہ سیٹنگ پاوڈر بھی میں اس کے اندر رکھ رہی ہوں جو مجھے گلوئی باکس میں ہی ملا ہے دوسرا جو گلوئی باکس جو تھا اپریل کا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو افیدے پہلے آرڈ کیا تھا تو اس کے اندر میں نے لپسٹکس ٹکھی ہوئی ہیں جو میں ڈیلی ڈیلی ڈیوز کرتی ہوں اس کے اندر میں نے اپنے برش رکھے میں ہیں اور اپنا سپانج رکھا ہوئے ہیں اور اگر کسی نے میری برش کلیکشن دیکھنی ہو تو وہ بھی اب مجھے بتا سکتے ہو یہ اس کے اندر میں نے تھوڑا اسے فینسی بنانے کی کوشش کی تھی ایک سال پہلے تو اب یہ بچارک کی حالت بہت خراب اچھی ہے اس کے اندر میں میں نے چیزوں کو ارینج کر رہی تھی پینسل میں نے ساری ادھر رکھی ہوئی ہیں اس پر میں پہلے ہیے آئی شیدہ پرائیمر کیا کر رہا ہے تو پینسل دی رکھی ہوئی ہیں کچھ کنسیلر اور کریکٹر ادھر ہیں اور یہ کنسیلر جو ہے وہ ادھر پرائیمر کریکٹر اور کچھ آئی لائنر مسکارہ ہیں پھر اس کے بعد پھر کچھ آئی لائنر ہیں گریٹر آئلائنر ہے مسکارہ اور کلر آئی لائنر ہے پھر اس کے بعد یہ فاؤنڈیشن ہیں بی بی کریم ہے سیٹنگ سپری پرائیمر اور سپونشن کا جو آئی شیڈو ہے وہ میں نے یہاں پر رکھا باقی یہ فاؤنڈیشن کلیٹر ہے یہ فرس کلیٹر ہے جو میں نے سب سے پہلے لیا تھا گولڈن گولڈن ان ہے ہمیشہ سے ہی ان ہے تو یہ میں نے لیا تھا فرس ٹائم تینکیو سو مچ پر واشنگ ہمیشہ سے پہلے لئے 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 لئے